بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈیلیوری کے بعد خواتین کے لئے مفید باتیں ماں بننا ہر عورت کے لئے بہت بڑا عزاز اور ہر عورت کا ارمان ہوتا ہے بچے کی بدائش کے بعد جون جون ایک ماں کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ہی ماں کی توجہ خود سے ہٹتی چلی جاتی ہے کچھ وقت تو اسے احساس نہیں ہوتا لیکن جب وقت ازرنے کے بعد جب اسے احساس ہونے لگتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے زجکی کے بعد خواتین خود سے غافل ہو جاتی ہیں جو غلط بات ہے اگر ماں صحت مند ہوگی تو آپ کا بچہ خود با خود صحت مند ہوگا ماں کی اچھی صحت ہی بچے کی اچھی صحت کی زامن ہوتی ہیں عموماً خواتین زجکی کے بعد وزن کے بڑھنے جسم میں مختلف جگہ پر درد اور بڑے ہوئے پیٹ سے پریشان نظر آتی ہیں جبکہ ڈلیوری سے پہلے وہ بلکل نارمل ہوتی ہیں زجکی کے دوران ایک حد تک وزن کا بڑھنا نارمل بات ہے لیکن ضرورت سے زیادہ وزن میں اضافہ ٹھیک نہیں ہے زجکی کے دوران بھی زیادہ کیلوریز والی غزائے لینے کی بجائے غزائے سے برپور غزا ہلکی پھلکی ورزش اور فال رہنا چاہیے اور ڈلیوری کے بعد چالیس دن بستر پر لیٹنے کی بجائے اپنی بوڈی شیپ کو واپس لانے اور فٹ رہنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے بچے کی بہتر پرورش کر سکیں اور بچے کی پدائش کے بعد بھی آپ آگے آنے والی زندگی کو بھرپور انداز سے انجوائے کر سکیں ڈلیوری کے بعد فٹ اور صحت بند رہنے کے لیے چند اہم باتیں جن سے آپ مستفید ہو سکتی ہیں نمبر ایک بیلٹ کا استعمال کریں اگر ڈلیوری اپریشن کے ذریعے ہوئی ہے تو ململ کے کپڑے کا بیلٹ بھی بان سکتی ہیں چالیس دن تک گرم پانی سے شاور لیں اور نہانے کے پانی میں اجوائن اور ٹیسو کے پھول کی پوٹلی بنا کر ڈالیں اس سے آپ کے جسم میں ہونے والی درد بھی دور ہو جائے گی اگر اپریشن بھی ہوا ہو تو آپ آرام سے نہائیں کیونکہ اپریشن میں آنے والے ٹانکوں کی صفائی بہت ضروری ہے ورنہ انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے نمبر تین ڈلیوری کے بعد تقریباً ایک ہفتے تک چاول اور دہی کا استعمال نہ کریں مرغن اور میرچ مسالے والی غزاؤں سے پرہیز کریں نمبر چار آپ حلطی والا دودھ ضرور پیئیں اور اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائیں اس سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کا بچہ بھی صحت مند رہے گا ڈلیوری کے بعد مینگنیشیم اور زنک ضروری ہے یہ دونوں اجزہ آپ کی صحت اور بوٹی شیپ کو ری گین کرنے میں مدد کریں گے اس کی آپ الگ الگ ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں یا اپنے ڈاکٹر سے لکھوا سکتی ہیں لٹکے ہوئے پیٹ سے نجات کے لیے ایک ٹکڑا دارچینی ایک چمچ جون آدھا چائے کا چمچ کالا زیرہ ایک سے آدھا چمچ اجوائن کلونجی ایک چھٹکی تمام اجزہ کو پیس کر پانچ سے چھ گلاس پانی میں اچھی طرح پکا لیں نیم کرم اس پانی کو پییں چھانے نہیں پورے دن تقریباً چار گلاس پانی پییں اس سے آپ کا پیٹ ساف اور میٹا بولزم فاسٹ ہوگا فریچ کا تھنڈا پانی پینے اور تھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کریں بوڈی مساج کروائیں اور اپنی ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھیں اگر ڈلیوری نورمل ہو تو تھوڑے دن کے بعد ہلکی پھلکی ورزی شروع کر دیں اپنے اور بچے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں دلچسپی لیں اپریشن سے ڈلیوری ہونے کے بعد بھی آپ ہلکی پھلکی ورزی شروع کر دیں اپریشن سے ڈلیوری ہونے کے بعد بھی آپ ہلکی پھلکی ورزی شروع کر دیں یا کم از کم آپ ووک تو کر سکتی ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ